آہ ال جی بیڈی مشہ نے کی روزگار کی سب سے زیادہ ضرورت اس تھانیے لوگوں کو ہے تو کرگل میں ماتصو منایا جا رہا ہے خود ال جی نے اس کا ادھگھاتن کیا ہے کرگل میں آدھی باسی ماتصو ہے دوسرے آدھی باسی ماتصو کا ادھگھاتن کیا گیا ہے ال جی لداخ ڈاکٹر بیڈی مشہ نے اس کا ادھگھاتن کیا ہے اس موقع پر لدہ کے ال جی نے کہا کہ روزگار کی سب سے زیادہ ضرورت یہاں کے لوکل لوگوں کو ہے لوکل لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے کیونکہ جب اس طرح کے محدثوں ہوں گے اس طرح کے پروگرام ہوں گے تو اس کے ذریعے سے روزگار بھی بڑھے گا لیکن روزگار لوکل لوگوں کو ہی پہلے ملنا چاہیے کیونکہ لوکل لوگوں کو ہی روزگار کی سب سے زیادہ ایک طرح سے ضرورت ہے تو کرگل میں آدھیواتسی ماتسو ہوا ہے اور دوسرے آدھیواتسی ماتسو کا ادھگھاتن بھی کیا گیا ہے الڈجی لداخ ڈاکٹر بی ڈی مشہ نے اس کا ادھگھاتن کیا ہے اس موقع پر لداخ کے الڈجی نے کہا کہ روزگار کی سب سے زیادہ ضرورت استحانی لوگوں کو ہے یہ جو ہم ویکنسی جنریٹ کریں اور اس میں ایک سپشن ہی ہو کہ ہم باہر سے لیں لیکن جو ہم گروپ 3 امپرائز ہیں جو باقی امپرائز ہیں ہمارے یوتھ کو دینا چاہیے نا ہم کو اپنے لوگوں کو دیکھنا ہے نا تو ہم نہیں دیکھیں گے اپنے لوگوں کو کون دیکھے گا تو اس کا میں اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں اس کو رین فورس کریں گے اور یہ جتنا بھی ہم اپنے یوتھ کے لیے اچھا فیوچر پروائیٹ کر سکیں گے کریں گے لداخ یونیورسٹی میں الارسٹی کا اپنے میلری ہو سکتا ہے نہیں جو بھی ویکنسی نکلی ہے ابھی ہماری ایک میٹنگ ہو رہی ہے انیورسٹی کے گورننگ بارڈی کی اور اس میں ڈسکس ہوگا اور اس میں ہم باتا ہوں تو کرگل میں آدھی واتسی مہتسو چل رہا ہے اور دوسرے آدھی واتسی مہتسو کا باقیدہ ادھگاٹن ال جی لداخ نے کیا اس پر اور باتشیت کریں گے اور جانکاری لیں گے سیدھے لداخ کا رکھ کریں گے جہاں سے ہمارے صحیح ہوگی معروپ اسٹینجزن اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ماروپ لداخ مہتسو چل رہا ہے اور خاص طور سے اس مہتسو کی بات کریں تو آدھی واتسی مہتسو ہے آہ کس طرح سے یہ مہتسو منایا جاتا ہے اس کی امپورٹنس کیا کچھ ہے جی بھولے رہا ہے جیسے کی ہم سب کو بہت خوبی معلوم ہے لداخ لجی ڈاکٹر بیٹی میں شرف کچھ دنوں سے کرگل دورے پر ہے تو یہ جو مہتسو کل کرگل میں ادھگاٹن کیا تو اس کا جو لداخ کے ایک ایک کلچر ریویویل کے لیے بہت آہ بڑا اوسر ہے اس کے یہ فیسٹیول کے دوران تو لگا کے اپنا جو کلچر کو بچا سکے اس کو اور بھی اجا گر سکے تو اس مقصد سے یہ فیسٹیول کیا گیا ہے یہ کرگل میں ابھی کل سے دو دن کے لیے چل رہا ہے جی بھولے رہا ہے بلکل معروف اس میں ہم نے دیکھا کہ ایل جی نے اس کا ایناغریشن کیا اور اس کے بعد ایل جی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایمپلائیمنٹ بہت ضروری ہے اور خاص طور سے جو لوکل یو آہ ہیں انہیں ایمپلائیمنٹ ملنا چاہیے اس پر ایل جی نے زور دیا فوکس کیا انہوں نے جی 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 جیسے کی جب سے لڑاک میں یو ٹی بانا کافی سارے جو ڈیمانڈ چل رہے تھے اس میں ایک میجرڈ ڈیمانڈ جو سٹوڈنٹ کی آن ایمپلائیمنٹ کو لے کے ایک بیروزگاری کو لے کے بھی ایک ایشیو ہے تو جیسے کی آپ ریسنلی جو نون گزٹ پاس کے لیے LRC بن چکے لداخ ریزن سٹیفیکیٹ یا ریکروڈمنٹ رول بن چکے تو اسی کی تحت جو ریکروڈمنٹ بھی چلا ہے لیکن جو گیزرٹیٹ پوس کے لیے ابھی ریکروڈمنٹ رول نہیں بنا ہے کیونکہ یہ ہائی لیبل پر ایم ایچ ایسی اس کا اپرویول آنا ہے یہاں سے حالانکہ یہاں سے ڈراب بیجا ہوا ہے لیکن ایم ایچ ایسی سے ابھی اپرویول آنا ہے اسی کے بعد ہی جو گیزرٹیٹ پوس کے لیے ریکروڈمنٹ جو میو جیسی کے نوم کے تحت بنے گا تو تب تک کے لیے جو یونیورسٹیز میں جو جو ٹیچنگ سٹاب کی لیے جو ریکروڈمنٹ ہوتا ہے تو ان کو لداخ کی لوگ جو خاص کر ایڈیوکیٹیڈ یوت کو ایک کنسان رہتا ہے کہ باہر کے لوگ آ کے ہمارا جو پوسک نہ کھا جائے تو اس لیے یہ ایسیو اٹھایا تھا اس نے تو اس میں ایل جی نے حساب طور پر سے کہا کہ لداخ کی جو لوکلز کو ریزیویشن ملے گا اور آپ کو یہ بتا دوں کی جو یونیورسٹیز میں بھی 45 پرسن جو لداخ کی جو ایسٹی ہولڈر کو ریزیو رکھا ہے لیکن جو باقی جو اپن کیٹر کریر میں اس کے علاوہ بھی کوئی بھی لداخ کی جو کینڈیٹ اپن کیٹر کریر میں جائے گا وہ آلک سے مانا جائے گا تو اس لیے ایل جی نے یہ زور دیا ہے کہ جیسے کی لوگوں کے کنسان کو دیان میں رکھتے ہوئے کہ جو جوب کی جو ضرورت لداخی لوگوں کو بہت ہے تو اس کو جو لداخی کینڈیٹر کو یہ پرسن دینا چاہیے یہ ایل جی نے کہا جی ہو رہا بلکل جس طرح سے آدھی وادسی مہتصو یہ چل رہا ہے اگر اس طرح کے مہتصو ہوتے رہے کرگل میں تو جو لوکل یو آن انہیں ایک طرح سے ایمپلائیمنٹ مل سکتا ہے گورنمنٹ ایمپلائیمنٹ الگ ہے اس پہ اس کو لے کر ایک طرح سے گورنمنٹ اور جو ایمپلائیمنٹ ہے اس کا پروسس چل رہا ہے لیکن اگر اس طرح کے ایمپلائیمنٹ کی بات کریں اگر اس طرح کے مہتصو ہوتے رہے تو جو لوکل یو آن انہیں اس طرح کے مہتصو سے بھی کافی زیادہ ایمپلائیمنٹ مل سکتا ہے تو ایمپلائیمنٹ کے اعتبار سے اس طرح کے مہتصو بہت ایمپورٹنٹ ہیں جی ہاں آپ کو بتا دوں جیسے کی جب سے ایمپلائیمنٹ بنا تب سے کافی سارے ایمپورٹنٹ نیشنل انٹرنیشنل لیول کی بھی ایمپلائیمنٹ یہاں ہو چکا ہے لے اور کارگیل میں خاص کر لے میں تو زیادہ ہوا تو اس سے بھی لوگوں کو ایک ایک تو جو ہماری جو ڈجی ہے یا اسی طرح پولٹیکل جو منسٹر وغیرہ یا کافی لوگوں سے جو لوگوں میں ایک انٹرڈکشن کرنے کا بھی موقع ملتا ہے ایسے فیسٹیوال کے دوران تو ساتھ ساتھ جو لوگوں کو جو گورنمنٹ ناکری نا جو پرائیوٹ ایمپلائیس کو بھی ایک چانس ملتا ہے ایسے فیسٹیوال کرنے سے کہ ان کو بھی اس میں شرکت کرے جب وارٹسپین کے لیے سے یا آرٹس کے لیے سے یا ورکر کے لیے سے تو ایسے جو فیسٹیوال ہونے سے لوگوں کو بھی بہت ہی یہ گورنمنٹ اور جو ایڈمیسٹیٹر اور ایڈمیسٹیشن اور لوکل کے بیچ میں جو کارڈینیشن کا ایک اچھا جو بریز بنتا ہے ایسے فیسٹیوال کے دوران اور ساتھ ساتھ کافی لوگوں کو اس سے آمدانی بھی ہوتے ہیں تو بلکل اس طرح کے جو مہتصوں ہیں اسے ایمپلائیمنٹ اور روزگار بھی مل سکتا اور لوگوں کو کافی آمدانی ہوتی ہے بہت بہت شکریہ مورپو اسٹینجن ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اس پر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے تھینکیو